ہلو ڈیئر سٹورنٹس ویلکم بیک ٹور یوٹیب چینل سکولشپ سیلرڈ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ڈیئر سٹورنٹس آج کی اس پرٹیکلر وڈیو میں ہم بیسیکلی بات کرنے جا رہے ہیں سندھ مدرسہ بورڈ انڈومنٹ فنڈ ایڈوکیشنل سکولشپ پروگرام کے حوالے سے جو کہ 2024 کے لیے اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کون سے ریکوائیڈ ڈاکیومنٹس ہیں فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کہاں پر بھیجنا ہے تو یہ ڈیٹیلڈ وڈیو ہے وڈیو کو شروع سے لاسک ضرور دیکھیں اس کے لیے کون الیجبل ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ان کے ایڈوٹیزمنٹ میں کچھ ایمپورٹن چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بیسیکلی فارم کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور کیسے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو سکولشپ ہے یہ رورل اور اربن ایریاز کے ٹیلنٹڈ سٹورنٹس کے لیے ہیں جو کسن پروینس سے بیلانگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان کی مین فیچرز ہیں جن میں کہہ رہے ہیں کہ لارجس ایڈوکیشنل کیمپس ہے کوالیفائیڈ اور ایکسپرینس ٹیچنگ فیکیلٹی آپ کو وہاں پر ملے گی اور آپ کو وہاں پر سولر فیسیلٹی اس کے ساتھ موڈرن سیکیورٹی ارینجمنٹ بھی وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے کمپیورٹ اور سائنس لیپس بھی ہیں اور جی یہاں پر آپ کو ٹرانسپورٹ کی فیسیلٹی بھی آپ کو دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر ایڈوکیشنل ٹرپس بھی دی جائیں گی براڈر لرننگ ایکسپرینس بھی آپ کو ملے گا اب یہاں پر ہم ان کے بینیفٹس کی اگر ہم بات کریں پہلے تو یہ سکولرشپ کن سٹوڈنس کیلئے ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی سکولرشپ جو ہے نا وہ ان سٹوڈنس کےلئے ہیں جنہوں نے اپنا سیونتھ کلاس پاس کر لیا ہے یا جو ہے وہ سیونتھ کلاس کے اگزام انہوں نے دے دی ہیں ٹھیک ہے وہ اس سکولرشپ کے لئے الیجیبل ہیں یہ جو بیسکلی اسکولرشپ ہے یہ کلاس 8 سے لے کر 12 گریڈ تک آپ کو اسکولرشپ دی جائے گی ٹھیک ہے اس اسکولرشپ کے تحت جو میل 30 سٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ خوصل یونیفارم کورس بک اور میل وغیرہ دی جائے گی ٹھیک ہے باقی جو 30 فیمیل سٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے نا اسکول فیس کے ساتھ جو ہے وہ بکس اور یونیفارم بھی اور اس کے ساتھ فری ٹرانسپورٹ بھی ان کو دیا جائے گا ٹھیک ہے باقی جو 10 پرسنٹ سکولرشپ ہے وہ آل آور سندھ کے ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو کہ ٹیلنٹڈ ہیں اپنے سپورٹس یا جو ہے وہ ایکسٹرہ کرکلر ایکٹیوٹیز میں تو 10 پرسنٹ سکولرشپ ان کے لیے ہیں ٹھیک ہے فارم ہمیں کہاں سے ملے گا ان کی افیشل ویب سائٹ سے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے سکولرشپ جو ہے وہ پیورلی میرٹ کی بیس پہ ہوگی اور اس کے لیے ڈاکیمنٹس کون سے ریکوارڈ ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں سکس پاسپورٹ سائز فوٹوز آپ کی چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے سیونتھ پاس سرٹیفکیٹ آپ کو ایشو کروان ہے وہ فارم کے ساتھ اٹیج کرنا ہے بے فارم آپ کو اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دومی سال آپ کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور آپ کا انکم سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹیسٹ دینا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ کی سیلیکشن ہوگی ٹھیک ہے اور ٹیسٹ کے جو کوشنز ہیں وہ بیسکلی سندھ ٹیکس بک سے لیے جائیں گے ٹیسٹ میں جو ہے وہ ٹونٹی پرسنڈ انگلیش ایسے ہوگا اور اردو سندھی ٹونٹی پرسنڈ ہوگی ٹھیک ہے میچ آپ کا ٹھرٹی پرسنڈ ہوگا اور ٹھرٹی پرسنڈ آپ کا جو ہے وہ جی کی ہوگا ٹھیک ہے فارم کو جمع کرانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ ٹھرٹی اپریل ہے تو آپ کے پاس بہت سارے دن ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں ان کے افیشل ویب سائٹ پر یہ ہے ویب سائٹ ان کی افیشل ٹھیک ہے قائد اعظم پبلک سکول یہ ان کی ویب سائٹ ہے اس پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پر دیکھیں ایڈمیشن کا سیکشن ملے گا آپ نے اس پہ کرنا ہے کلک ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا نیچی سکرول کرنا ہے یہاں پر آپ کو فارم ملیں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ فارم ہے ان کا آپ نے اس ڈاؤنلوڈ کے اپشن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ان کا یہ فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہوگا ٹھیک ہے یہ ان کا ایڈوٹائزمنٹ بھی اس کے ساتھ اٹیج ہوگا اور یہ جو ہے وہ انہوں نے اس فارم کے ساتھ یہ جو ہے وہ پاسٹ پیپر بھی جو ہے نا وہ اٹیج کیا ہے تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ بیسکلی ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ کس ٹائپ کا آنے والا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ہنڈیڈ ورڈز کا ایسے ہوگا اور اس طرح کے کچھ ٹاپکس ہوں گے جن میں آپ نے ایسے لکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ آپ پاسٹ پیپر کو دیکھ لیں س Launch کر لیں اپنے ساب سے یہ Science کا portion ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نیچے آتے ہیں تو یہ آپ کا código یہ جو ہے وہ پاسٹ پیپر آپ اکر کریں اور اس طریقے کی آپ فرپریشن کریں یہ جو ہے وہ ان کا فارم ہے آپ نے بیسکلی یہ فارم جو ہے نا یہ الگ سے پرنٹ کرانا ہے اگر آپ فارم کروانا یہ پاسٹ پیپر کروانا چاہتے ہیں تو کروالیں ادروائز سمپلی آپ ایک تو یہ والا فارم ٹھیک ہے اور اوپر آپ نے یہ والا پرنٹ کرانا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں یہ والا ٹھیک ہے ایک یہ والا اور دوسرا آپ کا اپلیکیشن فارم تو اب اپلیکیشن فارم کیسے آپ نے فل کرنا ہے سمپلی اس کو پرنٹ آؤٹ کر کے یہاں پر آپ نے پاسپورٹ سائز اپنی پکچر لگانی ہے اور یہاں پر اپنا فل نیم آپ نے بتانا ہے اپنے فادر یا گارڈین کا نام اپنی ڈیٹ آف برت پلیس آف برت آپ کی کونسی ہے اور جنڈر آپ کی کیا ہے بلڈ گروپ آپ کا کیا ہے آپ نے جو آپ نے نام بتانا ہے کونسی کلاس میں آپ نے پاس کیا یہاں پر آپ لکھیں گے سیونتھ ٹھیک ہے آپ نے سیونتھ کلاس کا سرٹیفکیٹ ایشو کروانا ہے اپنی سکول سے اور اس کو اٹیس کروانا ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ایکسٹریکرکولر ایکٹیوٹیز سکولشپ کے لیے اگر کوئی اپلائے کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پر اگر ان ایکٹیوٹیز میں آپ نے پارٹی سپیٹ کیا ہے تو ان کے آپ نام لکھیں گے اور اوارڈ اپنا لکھیں گے اور جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آپ نے اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اپنے فادر یا گارڈین کا نام لکھنا ہے ان کی منتلی انکم جو ہے وہ کتنی ہے انکم پروف آپ نے بھی اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اگر وہ کہیں پر کام کرتے ہیں تو ان کی ایڈریس اور ایمپلائر کا نام بتانا ہے یہاں پر ٹوٹل آپ کے سبلنگز کتنے ہیں آپ کے ٹھیک ہے وہ میل یا فی میلز ان کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ان کے نام سری ان کے سکول کے نام اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر کلاس منشن کرنی ہے ٹھیک ہے اپنی پریزنٹ ایڈریس بتانی ہے پرمنٹ ایڈریس بتانی ہے ڈسٹک آپ کو کون سا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں آپ نے اٹیج کرنا ہے اٹیسٹڈ کوپی آف پرمنٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ پی آر سی آپ نے اس فرم کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اپنا فون نمبر اور یہاں پر آپ نے اپنی ای میل آئی ڈی بتانی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو بیماری ہے ان میں سے کوئی الرجی وغیرہ ہے تو وہ آپ ٹک کر کے آگے یہاں پر بتائیں گے ادھرواز اس کو لیو کر سکتے ہیں یہ ریفرنسز ہیں ریفرنسز آپ اپنے ٹیچرز کے دے سکتے ہیں دو ریفرنس ٹھیک ہے ان کا نام ان کا ریلیشن کیا ہے یا کسی اور کے بھی آپ ریفرنس دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہاں سے یہ جو ہے وہ سرٹیفکیشن آف اٹیسٹیشن ہے جہاں پر آپ نے اپنی سگنیچر کرنی ہے اپنے فادر کی سگنیچر کرنی ہے یہاں پر ڈیٹ منشن کرنی ہے جس ڈیٹ پہ آپ یہ فارم سینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ اگین آفیس کے لیے ہے یہ آپ نے leave کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ complete فارم تھا جو کہ آپ نے send کرنا ہے میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں یہ والی ایڈریس ہے اس ایڈریس پہ آپ نے فارم کو send کرنا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اوپر یہاں پر بھی مینشن ہوگی ایڈریس اس ایڈوٹائزمنٹ میں یہ دیکھیں یہ ایڈریس ہے سندھ مدرسہ بورڈ آفیس اوانے تجارت روڈ کراچی یہ ان کا ایمیل ہے یہ ان کی کمپلیٹ ایڈریس ہے اس پہ آپ نے فارم کو سینڈ کرنا ہے یہ ترکے کار تھا ان میں اپلائے کرنے کا اگر کوئی کوششن ہے یا آپ کو فارم نہیں مل رہا ہے تو آپ مجھے ورسپ پہ کانٹیک کر دیں 03048181016 پہ میں آپ کے پوری جو ہے وہ ہیلپ کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کے لئے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ